کامل کونسی چیز ہے ناقص کونسی چیز ہے اس کا مدار اللہ تبارک و تعالی نے اسے چیز کے مقصد پر رکھا ہے کہ وہ چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے اس مقصد کے اندر کتنا استعمال ہوتی ہے اگر وہ چیز اپنے مقصد میں عالی طریقے سے استعمال ہوتی ہے وہ چیز کامل ہے اگر وہ اپنے آپ مقصد کے اندر استعمال نہیں ہوتی تو وہ اس اعتبار سے گویا کہ ناقص ہے تو گوئے نقص و کمال کا مدار مقصد کے لحاظ پر ہے کہ وہ چیز اپنے مقصد میں کس قدر استعمال ہوتی ہے ایسی اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس انسان کے پیدا کرنے کے ایک مقصد متین کیا ہے خالق مطلق کہتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو مقصد متین ہو گیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے اب اس انسان کے کمال و نقص کا مدار وہ مقصد ہوگا دیکھا جائے گا کہ یہ انسان اپنے اس مقصد کے اندر پورا اتر رہا ہے یا نہیں اگر اپنے مقصد میں پورا اتر رہا ہے تو گویا کہ یہ کامل ہے اگر وہ اپنے مقصد میں پورا نہیں اترتا تو وہ ناقص ہے